بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدلِ بدلے کی شادی کی خرابیاں عدلِ بدلے کی شادی میں اگر دونوں طرف کی لڑکیوں کے لیے مہر مقرر بھی ہو تو اگر سے یہ نکاح حقیقت کے لحاظ سے شعار کے حکم میں داخل نہیں تاہم ایسی شادیوں پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اگر ایک طرف کی لڑکی کی اپنے شوہر سے کچھ ناچاکی ہو جائے تو فوراں اس کا اثر دوسری طرف کی لڑکی پر پڑتا ہے چاہے ان کی زندگی صحیح گزر رہی ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدلِ بدلے کی شادی ہوتی ہے اور دونوں کی رخصتی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک طرف کی زندگی تو بالکل صحیح اور خوشی سے گزرنے لگتی ہے میاں بیوی دونوں خوش کوئی ناچاکی نہیں لیکن دوسری طرف آپس میں ناچاکی ہو گئی کہ وہ ظالم نہ طلاق دیتا ہے نہ گھر بساتا ہے اور نہ ہی خرچا اب اس لڑکی کی ماں بھائی وغیرہ سب اس بات پر مصر ہے کہ تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ جہی بھرتاؤ کرو اس پر ظلم کرو اس کو ستاؤ تاکہ اس کا بھائی ہماری لڑکی کے ساتھ اچھا بھرتاؤ کرے اب اس لڑکی کے لئے دوہری مصیبت ہے ایک طرف بہن پر ظلم دوسری طرف ماں بھائی بہنوں کا بیوی کو طلاق دینے پر اثرار پھر بیوی کا کوئی قصور بھی نہیں اب وہ ماں بہن بھائی کو دیکھے یا بیوی کو یہ ظلم کی انتہا ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے ظلم تو اس کا بھائی کر رہا ہے بدلہ اس بیچاری سے لیا جا رہا ہے حتیٰ کہ شوہر کے تمام گھر والوں نے اس لڑکی سے بائیکارٹ کیا ہوا ہے اور سب کا مطالبہ ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو لڑکا بیچارہ کہتا ہے کہ کس جرم میں طلاق دے دوں وہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے کہ ہماری بیٹی کا گھر اجڑ رہا ہو اور اس کی بیٹی ہمارے گھر میں خوشی کی زندگی بسر کرے اس لئے بہتر ہے کہ عدلے بدلے کی شادی کا معاملہ نہ کیا جائے اگرچہ وہ مہر ادا کریں تب بھی کوشش کریں کہ عدلے بدلے کی شادی نہیں ہونی چاہیے